ہلو ایبریون ویلکم ٹو مای ولوگ تو آج کے ولوگ میں میں بتانے والی ہوں ہیئر مساج جو پالروں میں ہیئر مساج ملتا ہے نا وہی تو یہاں سرسو آئل لے لیا ایک چمچ ایک چمچی گولا کا تیل لے لیا ہے اور ایک چمچی جو میں ہیئر آئل یوز کرتی ہوں اس کو بھی ڈال لوں گے لگو ایک چمچ کے برابر اور اس کو جیسے اب یہ دونوں تو لیکویڈ میں ہیں لیکن گولا کا تیل جو ہے وہ جمع ہوا ہے کیونکہ سردی ہے تو اس کو یا تو انگلی شیسے سکر کر لیں یا اگر ہو جائے کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگے گا تو میں اس طرح یہ میرا فرائی پین ہے جو خراب ہو چکا ہے میں زیادہ یوز نہیں کرتی تو اس میں یا تو گرم کر لیں یا پھر اس طرح کر لیں جیسے میں پانی گرم کر رہی ہوں پانی کو پھر میں ایک باؤل میں کسی میں بھی نکال لیں جس میں ہماری کٹوری تھوڑا ڈوب سی جائے اور یہاں گرم پانی میں ہی تھوڑا وہ تیل گنگنا بھی ہو جائے گا اور جو گولا کا تیل ہے وہ مکس بھی ہو جائے گا تو یہاں مساج کرنے سے پہلے میں ہیئرز کو تھوڑا سلجھا رہی ہوں تاکہ ان میں جو نوٹس لگے ہوئے ان کو کھل جائیں کیونکہ مساج کریں گے تو اور بھی زیادہ وہ اولد جائیں گے تو اس طرح پہلے سلجھا لیں اور مساج کرنے میں بھی آسانی ہوگا کیونکہ ہاتھ کو اس طرح اور یہاں دیکھیں میں نے پہلے سب سے پہلے بالوں کو سیدھا کر لیا پیچھے کی طرف اور بیچ میں سے مانگ نکال لیا ہے اور یہاں میں تین فنگرز کا یوز کر رہی ہوں پہلے تو تین فنگرز کو پھر یہاں آگے سے پیچھے کی طرف میں انگلیوں سے مساج کر رہی ہوں اور اس طرح مساج کرنے سے کم سے کم چار سے پانچ آپ ایک ہی جگہ جو مانگ نکالا ہے اس ہی جگہ پر مساج کر دیں گے تو یہ بہت ہی اچھا فائدہ دیتا ہے بالوں کے لئے اور یہاں اس کے بھگل سے پھر ایک اور مانگ نکالتے ہوئے میں ایسے ہی پھر اس میں اسی انگلیوں سے اسی طرح مساج کر لوں گی آگے سے پیچھے کی طرف یہاں میں چار انگلیوں کو مساج کرنے میں اس طرح میں انگلیوں سے رب کر لوں گی اور آگے سے پیچھے کی طرف اور اسی طرح اسی مانگ نکال کے میں آگے سے پیچھے کی طرف ہی انگلیوں سے رب کرتے ہوئے مساج کر دوں گی اور اس سے کیا ہوگا جگے جگے سارے جڑوں میں بھی مساج ہوگی اور تیل بھی پہنچ جائے گا تو اسی طرح میں پورے سر میں تیل لگا لیتی ہیں اور مساج کر لیتی ہیں مساج کرنے کے لیے آپ دھیان رکھیں چار سے پانچ بار تو کم سے کم مطلب جو مانگ نکال رہے ہیں اس میں انگلی سے مساج کریں تو اس طرح میں پورے سر میں مساج کر لیتی ہیں پہلے مساج کرنے کے لیتی ہیں مساج کرنے کے لیتی ہیں مساج کرنے کے لیتی ہیں پہلے موسیقی 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 تو یہاں اس طرح میں سارے بالوں کو سب جگہ کو مطلب ایسے کر لوں گی تو میرے تھوڑے لانگ ہیار سائیں تو یہ تھوڑا دکت ہو رہا ہے ان کو ایسی اس طرح مساج کرنے میں تو میں اوپر سے ہی اس کو انگلی میں لپیٹ کر کر دیتی ہوں اور اب کیا کرنا ہے جو ہمارا قوم ہوتا ہے جو کنگا ہوتا ہے جس کے موٹے داتیں ہوتے ہیں نا موٹے سائٹ سے جو تو اس سائٹ سے ہم کو اپنی سر پر مطلب مساج کرتے ہوئے وہی آگے سے پیچھے کی طرف ہی کم سے کم دو سے تین بار ہم کو ایسے فیرانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اندر کی مساج کی ہے جو تیل پہنچا ہے وہ سب جگہ بھی اچھے سے برابر ہو جائے گا اور اس سے کیا اسکین پر ایک مساج سی ہوگی کیونکہ موٹے داتیں سے کر رہے ہیں تو موٹے داتیں بلکل چھبنا چاہیے اندر اسکین تک اس طرح وہ کرنا ہے اور اب یہ کمپیٹ ہو جانے کے بعد یہاں جو بالوں کو جو میں نے کیا ہے تو تھوڑا اولج بھی گئے ہیں اس طرح سے اب ان کو سلجھا لیں گے تھوڑا اور سلجھانے کے بعد یہاں میں بنا رہی ہوں جوڑا جوڑا بنا کر اس کو رات بر کے لئے چھوڑ دوں میں جیسے کیا ہوگا جو بھی فائدہ ہوگا وہ رات رات میں بالوں کو پہنچ جائے گا اور صبح اس کو واش کر لیں گے سیمپو سے اور اسی طرح میں اس کو جوڑا بنا لیتی ہوں اگر آپ کو بھی میرا جوڑا بنانے کا سٹائل اچھا لگائے تو جب کمنٹ کر کے بتائیے میں اس طرح نورملی اسی طرح جوڑا بنا لیتی ہوں فٹا فٹ جلدی بھی ہو جاتا ہے